ہیلو ایبیون ویلکم تو مائی چینل کیسے ہو آپ سبھی لوگ تو پرینٹس اس بلوگ میں میں آپ سبھی کو لے کر آئی ہوں اپنے کاؤں اپنے مندر جو ہمارا مندر ہے مطلعہ ہمارے پور بزروں نے بنمایا تھا وہ مندر میں آپ سبھی کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں اور اس مندر کی بہت مانتہ ہے ہر کسی کی ہر منوکامنا پوری ہوتی ہے اور یہاں پر یہ جو ویڈیو بنا رہا ہے یہ میرا بھائی بنا رہا ہے تو وہی میں یہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس نے ہی پورا مندر دکھایا ہے یہاں پر تھوڑا گاؤں میں ہیں تو سب لوگ جل وغیرہ چڑھاتے ہیں تو تھوڑا بطاشے اور جل کا بہت چڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر مدھو مکھی ہے پر کچھ نہیں کر سکتے اس کا تو بس آپ لوگ بھی درشن کر لیجئے اور جو بھی آپ کی منوکامنا ہو جو بھی آپ کی اکشا ہو وہ آپ مانگ لیجئے یہاں پر مطلب یہ مندر جو تھا یہ مطلب اتنا ڈیولپ ہوا ہے کچھ ہی سالوں میں ہمارے مطلب دیکھتے دیکھتے میں بھی دکھاؤں گی آپ کو بس جس بس ایک ہی مندر تھا اور باقی یہ جتنے بھی بنے ہیں یہ گنگا مریہ ہے اور یہاں پر شپ پریوار ہے تو ہم لوگ بہت جلدی جلدی میں گئے تھے بس جس درشن کیا اور وہاں سے نکل گئے تھے چونکہ ہم کو آگے متھورا جانا تھا وہاں کبھی میں آپ سبھی کے ساتھ بلوگ آگے شیئر کروں گی اور یہ یہاں پر ہے رادھا کرشن جی دیکھئے یہاں پر اندر جانے کی وہ نہیں ہے پرمیشن تو دیکھیں یہاں پر کتا نیٹن کلین ہے اور پوٹلی میں تھا وہ بھگوان کے کپرے بس روگے رہا یہاں پر ہنمان جی ہے اور گرو جی ہے یہ مجھے ان کا نام نہیں پتا سوری ہے تو یہاں پر ہنمان جی ہے اور مطلب یہ ساری مورتیاں نا بعد میں ہی اس تھاپیٹ ہوئی ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر بھی ایک اور شپ پریوار ہے اوپر گنگا میں درگمہ ہے یہ درگمہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر آپ جائیں گے تو یہ پیڑ میں کیا کرتا ہے یہ جو یہاں پر بھی جو سرہ کر رکھ جاتے ہیں نا مورتی وغیرہ وہ ہیں یہاں پر یہ شانی دیب بھگوان ہے تو سب کی ہی مطلب استھاپنا ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھو یہ پیچھے کتنا مطلب کھیت وغیرہ ہیں لوگوں کے اور فل آف کرینری ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہاں پر ہم جب بھی جاتے تھے تو مطلب پورا دن کا ایک پکنک کی طرح مطلب مناتے تھے کھانا بنا کر لے کر جانا اور وہ سب کرنا فیملی ٹائم بہت اچھا لگتا تھا فل آف پوزیٹیوٹی اور بہت اچھا فیلنگ رہتا تھا لیکن اب تو کہاں ایسا ہو پاتا ہے وہ یہاں پر نا یہ پرکرمہ کرنے کے لئے ہے مطلب آپ ہوتا ہے نا مندروں میں پرکرمہ کرنے کی جگہ تو یہ بیک سائیڈ ہے اور مطلب چاروں طرف کھیتی کھیتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ ہمارا مندر ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر فل آف پوزیٹیوٹی اور ہمارے ادھر میں بہت مانتے ہیں اس مندر کو تو یہاں پر پجاری جی ہیں وہ تلک اور مولی باندھ رہے ہیں ہاتھ میں تو یہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے دیکھو یہاں پر بیہار بدماشی کر رہا ہے ہم سب ان سے کرا رہے تھے پجاری جی سے مولی باننا اور تلک کرانا اور دھوک لے کر وہ مطلب آشروات دلاتے ہیں مہیا کا اور مطلب پجاری جی کو بہت مطلب مانتے ہیں دیوی ماں کو اور پجاری جی ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں ماترانی سے بہت مطلب بشواس والی بات ہوتی ہے نا ان سب میں تو بھئی ہے بہت اچھا لگتا ہے آشروات لینا اور جی سب بہت مجھا آیا تھا بہت اچھا لگا تھا ہم کو میں کافی کافی ٹائم کے بعد گئی تھی مندر میں اور مطلب میس بھی کر رہی تھی ہر بار جاتی تھی تو بھائیہ وغیرہ کے ساتھ ہی جاتی تھی ممی بھائیہ پاپا اور اس بار اکیلے آ کر مطلب اچھا وہ والی میس کر رہی تھی فیملی ٹائم بھٹ اٹس اوکے کیا کر سکتے ہیں بھگوان بھگوان کے آگے کس کی چلتی ہے وہ والا حساب ہے اور یہاں پہ اس ٹائم پہ نا اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی ہم جب دوبارہ گئے تھے تب بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی بھٹ اٹس ٹائم ہم جب کہتے ہیں تو نہیں ہوئی تھی تو یہاں پر گروہ جی مجھ سے جو بھی پوچھ رہتے ہیں وہ میں بتا رہی تھی ہوں میں سیدھا ہاتھ ہی دے رہی تھی ہوں دے نہیں اُلٹا ہاتھ دیتے ہیں لڑکیوں کا لڑکوں کے سیدھے ہاتھ میں بانتے ہیں لڑکیوں کے اُلٹے ہاتھ میں بانتے ہیں مجھے یاد تو تھا لیکن میں پھول رہی تھی جو بھی پوچھ رہے ہوں میں بتا رہی ہوں کہاں رہتی ہوں مطلب کہاں ٹرانسور ہو گیا ہے یہ وہ سب جو بھی بتانا ہے جو پوچھنا ہے مجھے تو یہ مئیہ ہے مئین مندیت جو ہے وہ یہ تھا پہلے سب سے پہلے یہ ہی تھا اور اس کو بھی اب تو کور کر دیا ہے ورنہ یہاں پر بھی سب جل وغیرہ چڑھاتے تھے تو ویسا ہی رہتا تھا تھا تھوڑا اب اس طریقے سے ہیں آپ لوگ بھی درشن کر لو دیوی میریہ سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لو پاس والی ماں بولے جاتے ہیں یہ سو پھر ہم درشن وغیرہ کر کے پھر نکل گئے تھے ہم لوگ مطورہ کے لیے ہم نے گاڑی کا رکھی تھی اور گاڑی میں ہم نے خوب مستی کرتے ہوئے گئے تھے ہم بھائی بہن سب جیسے کی آپ کو پتہ ہے ہم سب گئے تھے اور یہ اب میں نے لاسٹ کلپ لی تھی میں بہت زیادہ بلاغ نہیں کر پاری تھی کیونکہ دھیان ہی نہیں رہ پا رہا تھا اور یہ ہے نیکس ڈی جب ہم بھگوان جی کے درشن کر کے ہم لوگ پرکرمہ کرنے نکلے تھے تو وہ کلپ ہے یہ اور دیکھو یہاں پر میں ریڈی ہو گئی ہوں یہ نا مو چھراتی ہے یہ دکھا بعد میں میں ویڈیو بناتی ہوں تو یہاں پر میں آپ سب سے بات کرنے ہی خوش کر رہی تھی لیکن یہاں نوائز بہت آ رہا تھا تو پھر میں نے بات نہیں کی تھی اور بھائی منوں کے ساتھ ہو اور سب ہو تو اتنا دیان نہیں رہتا ہے ویڈیو وغیرہ بنانے کا تو وہی چیز میرے ساتھ ہو رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن میں اکیلی رہتی تو بہت زیادہ لوگوں سے باتیں چیتا کرنا ہوتا نہیں تو بھائی منوں سے بلی تھی تو خوب باتیں وغیرہ کرنا اور خوب انجوئے کرنا وہ میں نے فرس پر فرنس تھی موہنے تو فرینڈس ہم لوگ جا رہے ہیں ہمی ہو بر ہون پو پر 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 کرنے اور اس کے لئے ہمیں جا رہے ہیں جتے پورا جتے پورا ستے ہیں دان گھٹی تو وہاں سے جو پر کرمہ سٹارٹ ہوتی ہے مترا آئے ہیں ہم لوگ ترشن کرنے اور مترا میں میں دھوڑا دھوڑا آپ سبھی کو گھوم آنگی کیونکہ آپ سبھی کے ساتھ جب سے میں ہوں آپ سے پہری بار آئی ہوں اور میں بہت جاندہ بلوگنگ نہیں کر پائی کیونکہ آپ سبھی کوئی پتا ہے آپ سے بہت 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 کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں بلوگز بھی میں نے بہت کم بنایا کیونکہ بہت لمبے سامنے کے بعد ہی اپنے پہنے پی اور سب سے بار کرنے کرانے میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل جاتا ایسے رہا ہاں میرا دشتری بہت اچھا رہا اور اب سے میں ریگلر بلوگ کروں گی اور آپ سب کے ساتھ بھی جلدی بلوگ شیئر کروں گی کیونکہ ایڈٹنگ کا بھی بلکل ٹائم نہیں ملا جو بلوگز میرے پاس تھے وہ بھی ایڈٹ نہیں ہوئے اور ہم لوگ ابھی بس میں بیٹے ہوئے ہیں بس سے جا رہے ہیں ہم لوگ مکرہ میں ہیں ہم اسٹیشن کے پاس کی مطلب بھوکے ہوئے ہیں پھر اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر تان گھٹی کہاں سے چلیے ملتی ہوں آپ سے تھوڑی کے بار کہاں کہاں گھومتی ہوں کہاں کہاں جاتی ہوں وہ سب کوشش کرنی میں آپ سے بھی ساتھ چھوئے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں ان کو پھر دا رہا ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے بس سے دان گھٹی اور وہاں سے پرکرمہ ہماری چالو ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی تھی مطورا کی گلیوں میں بھی گھوم لیجئے میں نے کازگن کی گلیوں میں گھومیا آپ کو اور میں نے کانپور کی گلیوں میں بھی گھومیا اور پھر اب میں گھوماری ہوں آپ کو مطورا کی گلیوں میں گلیاروں میں تو آپ لوگ بھی مطورا درشن کر لو مطورا میں بھی بہت اچھا لگتا ہے فلو پوزیٹیوٹی اور ہم یہاں پر آئے ہیں باقی بہاری مندر دیکھئے ڈیکوریشن کتنی پیاری ہو رکھی ہے بلون سے ہو رکھی ہے اور کتنی بھیڑے نا آپ لوگ بھی دیکھ لو کتنی درشن کر لو ہم لوگ مطلب پورا ادھر جا نہیں پائے تھے مورتی تک مطلب جہاں رادے کرشن جی کی مورتی رکھی ہیں کیونکہ بہت زیادہ بھیڑتی ہو اور تکچھ ایریٹیٹ ہو رہا تھا ہم نے دور سے ہی درشن کر لیے تھے یہ گئے تھے اور یتکہ گئی تھی درشن کرنے اندر بھوگ لگانے باقی بھی ہاری جی کا سو آپ لوگ بھی درشن کر لو مجھے ڈیکوریشن اتنی پیاری لگ رہی تھی میں آپ سبھی کو ایکسپرین نہیں کر سکتی اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا اور بھجن چل لیتے وہاں پہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پر میں نے ایک ریل بھی بنائی تھی تو میں نے وہ بھی ایڈ کر دی آپ سبھی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہاں پر میرا پیارا ستک بھی بیتھا ہوا ہے وہ بھی بہت انجوئی کر رہا تھا اور یہاں پر اس کو مالا بھی پینائی گئی تھی اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر شام کا سمیتہ تو ہم آ گئے ہیں یہاں پر پریم مندر بہت زیادہ نہیں گھوم پائے تھے کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو ہم یہاں پر پرکرمہ وغیرہ جو بھی کیا اور جو مندر پڑھتے ہیں بیچ میں وہاں درشن کیا پھر شام ہو گئی تھی پھر ہم لوگ پریم مندر کا سمیتہ ہو گیا تو ہم پریم مندر آ گئے تھے کیونکہ یہاں پر اندھیری میں ہی مطلب جو رات میں ہی مجھا آتا ہے لائٹنگ کا اور وہ سب دیکھنا تو یہاں پر لائٹنگ ہی مین ہے تو دیکھیں ہم یہاں پر آ گئے ہیں یہاں پر ہم نے درشن وغیرہ کی اور اور جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں وہ بنایا باہر کی طرف کی سو آپ لوگ بھی درشن کر لو اور ہم یہاں پر بھی اندر نہیں گئے تھے کیونکہ میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہونے لگیا تھا میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس وجہ سے اور تکش بھی ایریٹیٹ ہو رہا تھا گوڈی میں کیونکہ بچے گوڈی گوڈی میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ فوٹو ویڈیوز وغیرہ کر رہے تھے اور یہ بھی ہان وغیرہ گئے تھے اندر درشن کرنے کیونکہ ہمارا دیکھا ہوا ہے تو اتنا بھی نہیں تھا لیکن ہاں گئے نہیں تھے ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور بچے کو پریفرنس ہم نے فرض دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا تو یہاں پر اگین میں نے آپ سبی کے ساتھ شیئر کری کوشش کیے یہاں کا لک بہت اچھا آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے نیو بیٹ کپل بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر کہیے تو بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ بھی اس کی بیوٹی کو انجوائے کریے بہت اچھا لگتا ہے موسیقی 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 پھر مہا دارشن کرنے کے بعد پریم مندر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے ہوتیل پہ اور اب ہم یہ ہے نیکسٹے بہت بڑا کانڈ ہوا تھا اور ہم لوگ ہم یہاں پر نکل مئی ہیں ٹرین میں ٹرین میں ہیں ہم لوگ مینگلور کے لیے نکل دیئے اور یہاں پر یہ نیکسٹے کا ویڈیو ہے اور یہاں پر دیکھو ہم بندی وغیرہ سب بڑھ گئی ہے اور یہاں پر تک شبی سو رہا ہے اور یہ ادھر بیہان اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بول دی کہ میں نے کہا ہیلو تو بول دو میں مطلب بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا پائی اگن میں بول رہی ہوں کہ اچھی نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی جائیں گے تو ویڈیو بنائیں گے اور یہاں پر بیہان بہت برماسی کیا ہے بیہان نے بہت شیطانی کیا کیا کر سکتے ہیں ہم بچے کرتے ہیں اور تکش نے بھی پریشان تو کیا ہی تھا اب یہاں پر ہم لوگ مطلب نیکسٹ ٹائم ہو گیا تھا تو بس اپنے گھر پہنچنے کی وہ ہو رہی تھی کہ بس جلدی سے وہ اپنے گھر پہنچیں اور ریلیکس کریں وہ والا حال ہو گیا تھا بہت زیادہ تھک گئے تھے اور مطلب ٹرین ہماری چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی ہم لوگ بہت اینڈ ٹائم پر پہنچے تھے اور بیو بہت سندر تھا میں آپ سبھی کو ایکسپلین نہیں کر سکتی مطلب راستے میں بہت اچھا لگتا ہے کچھ کچھ میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو دیکھو کبھی پہاڑ پر جاتے ہیں تو کبھی ایک دم کھائی پر جاتی ہے تو اس طریقے سے چلتا ہے کبھی سممدر پڑتا ہے سو بس اسی طریقے سے ٹنلز پڑتی ہیں ٹنلز تو اتنی پڑتی ہیں آپ ڈر جاتے ہو اٹھارہ ٹنلز ایسی کچھ پڑتی ہیں جب ہم لوگ متھرہ سے ادھر آتے ہیں اور یہ مٹکاؤں کے بات پڑتی ہیں نہیں مٹکاؤں سے پہلے بھومبائی کے بات پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو دیکھیں کتنا پیارا بیو لگ رہا تھا اور یہ کیمرے میں اتنا اچھا نہیں آرہا جتنا ریال میں لگ رہا تھا بہت سندر لگ رہا تھا سو میں نے آپ سبھی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہے اور یہ دیکھو سو ابھی مطلب بہت ٹائم بھی لگتا ہے پہنچنے میں تو بہت جاندہ تھک جاتے ہیں یہ بس اب تو بس ہو جائے اب بس پہنچ جاؤ مائنے رکھتا ہے چھتیس گھنٹے ٹرین میں رہنا اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا پیارا بیو لگ رہا تھا تو وہ پانی جو ندی تھی اس میں ریفلیکٹ ہو رہا تھا اس کا ہی تو بہت سندر بیو لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر اور آپ سبھی کے ساتھ یہ کلپ شیئر کی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ گرینری اور نیچر مجھے بہت پسند ہے مجھے بیچز اتنا نہیں پسند ہے کیونکہ پہلے پسند تھے لیکن جب سے میں یہاں پر آ کر رہی ہوں تو بیچ مجھے اب تو بلکل بھی نہیں پسند ہے آپ لوگ کو پسند ہے یا نہیں مجھے جرور کومنٹ کر کے بتانا جب یہ بات کرتے ہیں گوہ جانے کی یا اڈپی میں آئیلینڈ پہ جانے کی مجھے اتنا گسہ آتا ہے کہ نہیں بھائیہ مجھے نہیں جانا ہے بیچز پہ مجھے بیچ ایریاز بلکل نہیں پسند ہے مجھے گرینری پسند ہے مجھے بیوٹی پسند ہے لیکن وارٹر والی جگہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے جب سے گوہا والا کانڈ ہوا ہے تب سے تو بلکل بھی نہیں پسند ہے گوہا والا کانڈ کے بعد یہاں پر دیکھو یہ سمندر پڑتا ہے مجھے بہت در لگتا ہے بیچز وغیرہ سے اور یہاں پر بھی مجھے دھکتوک ہوتی ہے کہ ہماری ٹرین گر گئی تو یہ وہ فرانہ نمکانہ پھر اٹھے سیدھے مند میں آتی ہیں باتیں پر دور سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے سو ہم لوگ ابھی تھے ممبئی میں اور یہ دیکھیں ممبئی میں ڈبل ڈیکر ٹرین تھی تو میں نے کہا میں نے فرس ٹائم دیکھی تھی میں نے کہا چلو میں آپ سبھی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ڈبل ڈیکر ٹرین مجھے بہت مطلب اچھی لگی کبھی بیزٹ کرنے ملے سو اسی کے ساتھ میں اس براؤگ کو اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکس لوگ میں تب تک کے لیے بابائی لب یو آل تینکی سو مجھو وچنگ آئی خوب آپ کو میرا مندیر اور مطرہ درشن جو بھی تھوڑا بہت میں دکھا پائی آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل سبسکرائب کیجئے بابائی